بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف اور مریم نواز کے وقالہ سے بھی پوچھا نہیں گیا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے سماعت کی درخواست دی چیف جج رانہ شبیم کو یہ معاملہ سپریم جیڈیشل کانسل میں رپورٹ کرنا چاہیے تھا یہ تحریری حکم نامہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فیصل صدی کی ایڈوکیٹ جنرل اسامباد اور اٹونی جنرل پاکستان مبینہ توہین عدالت کیس میں وقالہ استغازہ ہوں گے یہ بھی کہہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحاف اور پی ایف یو جے کے جو صدر ہیں ان کو بھی اس میں پینل میں شامل کیا گیا ہے جو کہ اس معاملے کے اوپر کوٹ کو اسسٹ کریں گے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ مبینہ توہین عدالت کے ملزمان نے عدالت اور اس کے ججوں کی آزاد غیر جانبداری اور عوامت کے اعتماد کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور دین نیوز اخبار کی خبر اور مندرجات بعد جو نظر میں زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے انصاف کے فرامی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی انہوں سے قریب چار سال کی خاموشی کا نہیں پوچھا بیان حلفی ایک اخبار کو کیے جانے کے ٹائمنگ کی بھی وضاحت موجود نہیں کافی تفصیلی اور کافی جو اہم ریمارکس بھی ہیں اور حکم نامہ تو ہے ہی ہے جو کہ چیف جسس اتر من اللہ صاحب نے اپنے اس حکم نامے میں آج صحافت کے حوالے سے آزادی صحافت کے حوالے سے بات کیے اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ سوالات آج کے اس میں پوچھے تھے جو کہ اس تحریری حکم نامے کا حصہ بھی بنائے گئے ہیں بہرحال البتہ یہ ہے کہ انسار عباسی صاحب پاکستان کے بہت سینئر صحافی ہیں ان کی یہ خبر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان حلفی کو انہوں نے صرف رپورٹ کیا ہے آگے جا کے کیا اس کے اوپر معاملات ہوں گے یہ دیکھنا اہم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بنا لیا گیا ہے جس میں کہ دونوں ہاؤزز اکٹھے ہوں گے آٹھ قوانین کے اوپر قانون سازی ہوگی بہت اہم قانون سازی ہے اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ووٹنگ ہے اوورسیز پاکستانیز کی اس کو بھی قانونی شکل دی جائے گی اور اس کو بہت ایک لینڈمارک کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کی قانون سازی انتخاب بھی کھوانین کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے اس کے کیا نقصانات ہوں گے کیا فائدے ہوں گے یہ تو بہت اہم ہے دیکھنا ہوگا اس کے بہت سے ایسپیکس اور بھی ہیں لیکن آج وزیر آزم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیجئے جی پرائیم نیسر نے کہا کہ وہ چونکہ کھلاڑی ہیں اور وہ جیتنے کے لیے آتے ہیں لہٰذا وہ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نمبرز گیم ہے جو کہ بہت زیادہ ان ہے اس وقت کے کس کے پاس کتنا نمبر ہوگا اپوزیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ کل بھی اجلاس جو ہے وہ بلائے جا سکے گا لیکن اتحادیوں کی آشر بات کے بعد یہ اجلاس بلائے گیا ہے اور یہ اجلاس جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ حکومت کتنی مضبوط ہے اپوزیشن کتنی مضبوط ہے اپوزیشن جو آگے کی پلاننگ کر رہی ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اسی بارے میں شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا پارلیمنٹ کی رہداریوں میں تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے کس طرح سے مقابلہ ہو سکتا ہے یہ بہت اہم ہوگا ایک اہم بات جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کی لیکن آصف زرداری صاحب نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جب ان کی پیشی تھی انہوں نے بہت اہم باتیں کیے اور کیا کہا ہے ذرا پہلے سن رہی جیے پھر اس کے بعد بات کرتا ہے مرگم نواز اپنی درخواست میں اسی کی پلی لے رہی ہیں کہ جس طرح بیندر صاحب کو ریلیف دے مجھے بھی دیں تو انہیں کنڈنگ کرنا چاہیے اس چیز کو سو آپ نے سنا کہ آصف زرداری صاحب نے دو بڑی اہم باتیں کی ایک کہ انہوں نے مریم بیپی پر کمنٹ کرنے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لانے والے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اس غلطی کو انہوں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے طریقہ ایکار نہیں پتا زرداری صاحب کو طریقہ ایکار پتا ہے میاں نواز شیف کو طریقہ ایکار پتا ہے طریقہ ایکار کس کو پتا ہے کس طرح سے انڈو ہو سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کس کو انڈو کیسے کریں تو پوچھنے کی کوشش کریں گے لیکن مولانا فضل الرحمن کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہر صورت انیس سے پہلے پہلے قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات کی ہیں اور وہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اپوزیشن کے اراکین کو فونے جا رہی ہیں ان کو کالز کیے جا رہے ہیں مولانا کیا کہتے ہیں ذرا سوئے گا نہ انیس نومبر کو اور نہ انیس نومبر کے بعد اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمیٹ پڑکی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤں میں لاکر ان کی گردن مرور کر اور ان کی گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے ہمارے پاس رپورٹ ہی آئی ہیں باقیدہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤسوں میں لے جائے گیا پوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونے کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا سو بہت واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ انیس سے پہلے پہلے محکومت یہ چاہتی ہے اور صورت اور اس پہ انہوں نے انٹینشنز کو بھی ڈاؤٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبداری کیسے ہوگی یہی سب سے اہم سوال ہے جو کہ زردائش صاحب جس پہ ہمٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن ان کو اس کو طریقہ ایکار کرنی پتا تو کیا غیر جانبداری کے لیے اپوزیشن کے پاس طریقہ ایکار کیا ہے کیا وہ چیئر بن سینٹ کے خلاف ادم اعتماد لے کے آئیں گے یا کل کی جو ووٹنگ ہے اس میں ان کو پتا چل جائے گا کہ حکومتی عراقین ان کے ساتھ ہے یا نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ایلائز ہیں انہوں نے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ہوگا کیا بہت ہی اہم اس وقت اسلام آباد کے اندر حل چل ہیں اور اطلاعات ہیں کہ حکومتی عراقین کو پنجاب ہاؤس میں کٹھے ہونے کا بھی کہہ دیا گیا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہمیں ساتھ جناب سینٹر مصطفی نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سینٹر بھی ہیں اور جانا مانا نام ہے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جناب ندیم افضل چند صاحب سابق حکومتی ترجمان یعنی وزیراعظم پاکستان کے ترجمان معاون خصوصی رہے ہیں اور سینئر سیاستدان ہے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہم کوشش کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے سے بھی کسی کو کر سکے کیونکہ زبیر صاحب اس وقت نہیں آ سکے ان کی فلائٹ تھی اور وہ جہاز میں ہی رہ گئے تو پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں مصطفی نواز کھوکر صاحب یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے مولانا کی باتیں زردائی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ایک تو زردائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ان کو نہیں پتا کوئی نہیں بتا رہا ان کو کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے دیکھئے غلطی کا اعتراف زردائی صاحب نے بلکہ ٹھیک کا کہ احساس تو ضرور ہو گیا ہوگا اور جس طریقے سے احساس دلایا گیا ہے یہ نوٹفیکیشن والا جو سارا معاملہ ہوا اس سے بہار طور ایک بیٹ ٹیسٹ بھی کریئیٹ ہوا ہے اور جو ون پیج والی کہانی کہی جاتی تھی میرے خیال سے کہ اس میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی جہاں تک دوسرے معاملے کا تعلق ہے تو میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس وقت سیاسی پختگی دکھانی چاہیے اور خود آگے بڑھنا چاہیے کوئی امکان یہی ہے کیونکہ غلطی کا احساس انہیں ہے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس پولٹیکل مووز ہیں جو اپوزیشن کھیل سکتی ہے اور اگر ادارے نیوٹرل ہی رہے تو پھر ہمیں ممکنہ طور پر کامیابی کریں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل ہیں اس وقت ادارے حضرت داری صاحب کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے لیکن اب یہ کل جو قومی اسیمبلی میں جو اکثریت کے زور کی اوپر جو بل پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی اس میں حلیف جماعتیں پہلے متفق نہیں تھی ان حلیف جماعتوں کو کس نے قائل کیا کیسے قائل ہوئی پھر مولانا صاحب کی جو آپ نے سٹیٹمنٹ دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ فون کالز کی جارہی ہیں لوگوں کو سیف آوسز میں لے کے جائے جارہا ہے تو اگر اس طرح کی مینجمنٹ چلنی ہے اور پھر انہوں نے انیس تاریخ کا بھی ذکر کیا تو اس سے پھر ہمارے جو ادارے وہ کانٹروورشل ہوتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس حد تک چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب انہیں مزید کانٹروورسی میں پڑھنا چاہیے اپنی سائنٹی اور اداروں کو اس کو اتنا کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر محفل میں ہر جگہ جہاں پر تین چار لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پر بیٹھ کر ان کی گفتگو شروع ہو جائے تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے باہر طور نمبرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو حکومت ظاہری بات ہے یہ کلیم کرے گی کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں لیکن شاید اب سیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اپنے کئی ممبران ہیں جو شاید ان کی گریونسز اتنی ہیں کہ پرہیپس وہنٹرن اپ ٹمورو کلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سترہ سے اٹھارہ لوگ ہیں خود ہمارے ذرائے پچھلی دفعہ جو تیرہ چودہ کے لوگ تھے ناراض تھے وہ ہمارے ذرائے بھی یہ بتا رہے ہیں بہار طور اسی اسی اسیمبلی سے یوسف رضا گلانی صاحب الیکشن تو جیتے نا وہ کیسے جیتے اسی طرح جیتے کہ ان کے اپنے جو ممبران تھے وہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے ہم تو دوست عباب ہیں کئی ان کی گریونسز کا ہمیں پتہ ہے حکومت کوشش تو کرے گی لیکن میرا نہیں خیال کہ اپنے لوگوں کو اتحادیوں کو منا لیا جیسے بھی منا لیا اتحادیوں کو شاید فون کالز آ گئی ہو فون کالوں کے ذریعے منا لیا ہو لیکن اپنے جو آج ویسے چند سا بڑے عرصے کے بعد کسی بھی حکومتی تقریب میں نظر آیا ہے پہلے تو کیا واپسی آپ کی ہو گئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں نہیں میں کوئی واپسی نہیں میں تو وہ فواد چودری کی صدق تھی اور میرے علاقے کی تھی بہت بڑا منصوبہ پرائیم نیسٹر صاحب نے دیا ہے لیلا ٹو جیلم اور ہمارے سارے علاقوں کو بڑا فائدہ اس تقریب میں ہم گئے تھے تو جہاں تک خود ہی اداروں سے مدد بھی مانگتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں ان کو کہتے ہیں ہماری طرف ہوں خود ہی ایک جماعت جاہبالزہم بھی لگا رہی ہے تو اپوزیشن کی اپنی جو کنفیوی جنہیں ہیں کوئی ایجنڈا کلیر نہیں ہے ایک طرف ڈیموکریٹس بھی بننا چاہتے ہیں دوسرے طرف اپنی سیویز بھی پیش کرتے ہیں تو ڈیموکریٹس یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ بھی ہمارے مسینے کے ساتھ تمغام لگا کے رکھیں ہیں ہم جولی میں بھی بیٹھیں اچھے بچے بھی بن جائیں تو اچھے بچے بننے کے لئے بھی تیار ہیں اور ساتھ ہی ایک جماعت کو کہتے ہیں الزام بھی لگا دیں اس لئے میں سمجھا ہوں کہ اپوزیشن کنفیوز ہے رہ گی بات میمبرز پورے ہونے کی میرے خیال میں حکومتی میمبرز پورے ہوں گے اور شاید کل اپوزیشن کے کچھ میمبر کم ہو جائے ہیں اچھا یعنی اپوزیشن جو کہ کہہ رہی ہے کہ ان کے اپنے میمبر یہ خود کم کریں گے یہ خود کم کریں گے ہو کیوں پاتا نہیں یہ کل بیٹھ کے بات کریں گے جب ووٹنگ ہو جائے گی کس جماعت کے میمبر اپوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی اور حکومت بڑی مضبوط ہو جائے گی اپوزیشن آپس میں اکٹھی ہے نہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکروں میں اور پھر کلیر نہیں ہے اوورسیز کے خلاف بات بھی نہیں کرنا چاہتے اوورسیز کو ووٹ کاک دینے بھی نہیں چاہتے سب کے ووٹ ہیں ساری جماعتوں کے لوگ توتے ہیں اوورسیز میں تو ایوی ایم کے اوپر ایک الیکشن ریفارمز کے اوپر ساری جماعتوں کے منیفیسٹوں میں بھی شامل ہے لیکن میں نے سمجھتا کہ صرف ایوی ایمی تو الیکشن ریفارمز نہیں ہے اور پورا ایک پیکج ہوتا ہے ریفارمز کا تو آپ کو وزیراعظم کی باڈی لینگویج سے لگا مجھے تو بڑی 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 اعتماد تھی ہے وہ تو ہم نے بھی دیکھا ان کا چلایا اب یہ سارٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیت کے آئے گے وہ میدان میں لیکن اگر اتحادی جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور حکومت کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہوتے جو کہ ہمیں نمبر مختلف جگہوں سے پتا چل رہا ہے میرے خیال میں سب ساتھ ہے اس وقت وہ جو ناراض تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں ان ناراض لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں ان ناراض لوگوں کو جی بہت زیادہ آپ لوگوں سے کا دوست نہیں رہے گئی سبشہ رکھا دوست آپ وہ بڑے غازی بازی ہیں کھانے میں بھی گئے میں نے میرے صدر کے تین چار لوگ آگے کل کے اجلاس میں حکومت کی طرف سے جن کو نہیں آنا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کئی نہ کئی سے کال ضرور آئی ہے لیکن کالز آئی ہوگی کسی کو میں تو نہیں پتا لیکن کالز پہ آپ کوئی نہیں دیان دیتا یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے میں نے کوئی ہر موقع پہ یا ہر ایشو پہ کوئی کال یہ ایک پرابوگنڈا ہے یہ اپوزیشن کا ایک پرابوگنڈا ہے اس وقت کوئی کالز وال کا چکر نہیں ہے وہ دی کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں ادارے اپوزیشن کہتی ہے نا آپ کو سورہ نہیں ہے مولانا فضلہ پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں کہہ رہی ہیں ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں ایک جماعت کہہ رہی ہے فونز کالز آ رہی ہیں یہ اپوزیشن سے پوچھے نا کہ ان کا اپنا بیانیاں متفقہ کیوں کیوں چلے پوچھ رہے تھے سر آپ کا بیانیاں پہلے تو یہ بیانیاں ہے کیا یہ بھی اپوزیشن کا حکومت گرانا چاہتے ہیں حکومت ہٹانا چاہتے ہیں حکومت کو برخواست کرنا چاہتے ہیں انہارس چینج چاہتے ہیں مصطفیٰ بھائی کیا ہے یہ کہ بتاؤں گا نا نہیں مگر اپوزیشن بھی یہ بات تو ندیم کی بلکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن بکری پڑی ہے کوئی کومن سٹریٹیجی نہیں ہے اور جو ہماری جو ریلیشنشپ جو خراب تھی اپوزیشن کی آپس میں اس میں ایک تھوہ آیا ہے جب بلاول صاحب نے شہباز صاحب سے بھی ملکاتیں کی پھر مولانا فضل و رحمان صاحب کے پاس بھی گئے تو اور پھر بنیادی طور پر جو اس وقت ہمیں مسائل کا جو سامنا ہے دیکھیں ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت جس کی جس کا پریشر اپوزیشن بھی فیل کر رہی ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے جو اس وقت ملک کی میشت کا حال ہے جو گووننس کا حال ہے تو اور یہ ساری چیزیں صرف ہم نہیں فیل کر رہے پاکستان کے عوام نہیں فیل کر رہے جو لوگ جنہوں نے فسیلیٹیٹ کیا جو حکومت میں لے کر آئے اب وہ بھی محسوس کر رہے ہیں جس کا اشارہ زرداری صاحب نے بھی کیا تو اس ساری صورتحال میں اگر اپوزیشن پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں جنرل پبلک میں ایک مایوسی اپوزیشن سے بھی ہے دیکھیں اب اگر عام آدمی کے پوائنٹ اف یو سے دیکھیں اس نے تو وہ یہی کر سکتا تھا کہ الیکشنوں کے اندر ووٹ ڈالے اپوزیشن کیا کرتی اپوزیشن کیا کرتی ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتصاب کے نام بارہ تو لانگ مارچ کی تاریخیں دے چکے ہیں یعنی کہ آپ اپنے ذہن میں کلیر تو ہوں پھر دسمبر کی بات کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے دسمبر میں ہم لانگ مارچ کریں گے کوئی تاریخ نہیں اس سے پہلے کتنی دی ہیں اچھا پھر کہا کہ ہم جلسے کرتے کرتے لہور آئیں گے کوئی تاریخ نہیں لہور پہ آکے خاموشی ہوگی اچھا لہور کی بات ہوئی ہے تو مفتا اسمائل صاحب ان سے بوچھی لیتے ہیں مشکل ہو رہا تھا مفتا صاحب اسلام علیکم مفتا صاحب اسلام علیکم اچھا یہ مصطفی نواز کھوکر صاحب اور ندیب افضل چاند صاحب ہیں اور سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن ساری اپوزیشن پیپس پارٹی بھی ہیں وہ کنفیوز کیوں ہیں نمبرز گیم کی وہ ضرور بات کرتے ہیں لیکن جب لانگ مارچز کی تاریخوں کی وہ بات کرتے ہیں تو آٹھ سے نو دفعہ تو وہ بات ہو چکی ہے اور پھر وہ نہیں ہو پاتا کیوں وہ کنفیوز ہے نظر شکریہ کنفیوز کوئی نہیں ہے چاہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جماعتوں یا پی ڈی پس پارٹی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انران خان کی نائل حکومت پر ہم یہ پاسستانیوں کی جان چھوٹے اور ہم یہ سب سے مجھتے ہیں کہ پاسستانی اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور دو من پہلے آپ کو یہ بتائے کہ کیو لیگ اور ایم کیو ایم بغیر یہ بات سوچ رہی تھی جی ڈی اگری سوچ رہی تھی پھر تو دن تین دن میں کیا ہوا کچھ خلوطوں میں باتیں ہو جاتی ہیں فون آ جاتے ہیں تو لوگ چینج ہو جاتے ہیں اور سمجانی صاحب کے سامنے آپ کو بتائے چوٹر لگوں نے سائن کیا ساپے پچاس لگوں نے ووٹ نکلے تو آپ یہ میں دیکھیں کہ اپوزشن کو سامنے کیا کیا کھڑا ہے ایک تو آئے دن روز نئی خبر آ جاتی ہے کبھی پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے کبھی کوئی جیچ کی خبر آ جاتا ہے آج بھی وزیراعظم نے کہا ہے پیٹرول مزید مہنگا ہو رہا ہے منٹلی پرپیر کیا ہے انہوں نے پاکستان کی عوام کو پس یہ پس یہی تبدیلی لے کر آئے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا آٹا مہنگا کر دیا چینجی مہنگی کر دی یہاں پہ لوگوں کو فود سیکیورٹی کن سیکیور کر دیا مجھے تو ابھی تک میں سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو آسنا مطلب چند صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں کہ مجھے یہ تین سالوں میں خان صاحب نے کیا اچھی چیز کری ہے مجھے نہیں سمجھنے آئی کوئی سمتی دکھا دیں کوئی دیریکشن دکھا دیں کہ کیا اچھا ہی آئی ہے تین سال میں ماں سوہ اس کے کہ خان صاحب کے دوستوں کی اللہ کی مہربانی سے جائدہ سے مطلب غروج پہ پہنچ گئیں اور مطلب ان دووں نے بڑے پیسے کمالیے لیکن عام پاکستانی کی زندگی کیا بہت دکھا ہے ہم صاحب سے میں یہ کاثر ہوں یہ جان میں سے آج انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایلین کے مقابلے میں ہم نے سستی سڑکے بنائی ہیں ایک تو سڑکے بنائی نہیں ہیں دوسرہ یہ کہ بھئی اگر سڑکے تین سال سے دیکھیں یہ سب جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ باتیں شروع کر دیں چھوٹی اجامات لگانے تین سال سے آپ کے پاس حکومت ہے اگر آپ نے ہم نے کوئی مہنگی روڈ بنائی ہے تو کیس کریں سفتی روڈ آپ نے بنائی ہے تو ہم نے بکی بھولوں کی حویری لگایا ہم کو دکھا دیں دنیا میں اس سے سستا پلان کرنا ہوا ہم نے سات بلین میں جو ہم لگا رہے تھے یہ کراچی سے پشاور کی ایم ایل ون وہ اب نو بلین میں لگا رہے مفتہ صاحب وہ صحیح ہے وہ بکل آپ اس پہ بھی میں آتی ہوں لیکن یہ جو یہ پارلیمان کے اندر آپ کا جو نمبرز گیم ہے اس کے اندر بھی کنفیوزن ہے سٹیٹیجی کا بھی پرابلم ہے بیانیے کے بھی ایشوز ہیں تو اپوزیشن بھی تو اپنی غلطیاں تسلیم کرے کہ وہ اب آم کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا رہی میری بہن میں چنین غلطی مان لیتے ہیں لیکن کی آٹا مہنگا ہوا اس میں اپوزیشن کا صور کیا چینی نیگی ہوئی ہے اس میں اپوزیشن کا صور ہے کیا یہ رات کو فون کر کے لوگوں کو وفاداریاں چینج کرتے ہیں اس میں اپوزیشن کا صور ہے مطبع آپ یہ تو دیکھیں مفتہ بھائی مفتہ بھائی بالکل قصور ہے ہر لحاظ سے میں سمتا ہوں اپوزیشن کا قصور ہے جانتا ہے کہ وہ فاداریاں تبدیل کرنے والا دیکھیں آپ نے ووٹ کے بیانیے کو عزت دی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے دیا تین دو سال دائی سال آپ نے دیا پھر اچانک اب میاں شباہ شریف صاحب کو آپ آگے لے آئے اب آپ کا وہ بیانیے سے آپ کے اپنے پارٹی کے ٹاپ لیڈرز جو سیکنڈ ٹیئرز ہیں وہ منارف ہو گئے یہ قصور ہے آپ کا مہنگائی کی جہاں تک بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کی کوئی ایسی پالیسی بتا دیں جس سے گورنمنٹ نے جس پالیسی کو چینج کیا ہو جو آپ کی پالیسیز ہیں موسٹلی آگے چل رہی ہیں اور وہ پالیسیز جن کو ملک کو نقصان ہوتا تھا وہ روکی ہیں اب یہ ملک ایک ذری ملک تھا زراعت کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں سب سے بڑا اس وقت گندم یا کارٹن دیکھیں کارٹن مفتہ بائکیوں کے بڑے ماشاءاللہ پڑے لکھے اور فناخ مسٹر ہیں کارٹن کے اوپر مجھے نون لیگ بتا دے کتنا کب انہوں نے کام کی ہے کارٹن کے اوپر کوئی نیا بیج کوئی کارٹن سپورٹ بائیس دیکھیں کارٹن ایریا دیکھیں ڈیڑھ لاکھ بیل ہوتی تھی ڈیڑھ لاکھ سے بیل کم ہو کے سیمٹی فائیو تھاوزنڈ دیکھ آ گئی پچھلے سال دو سال ہو گئی پچھلے سال ہو گئی دیکھیں بیج نہیں اس دفعہ اچھی ہوئی ہے اس دفعہ کارٹن کے کسان کو پھر ریٹ مل رہی ہے اب قیمت پہلی دفعہ مل رہی ہے گنہ ہماری کوئی نیشنل فصل نہیں ہے گنہ یہ مل کی فصل ہے شگر مل والوں کی فصل ہے گنے ملنے بڑھاتے گئے لوگ گنے کی طرف رجوع کرتے گئے سر اس کا عام آدمی کی فائدہ کی دے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں بمپر دیکھیں قیمت بلی چاہیے کسان کو میری بات سولیں پیپلز پارٹی نے قیمتیں بڑھائی تھی سر پلس ہو گئی تھی گنہ پہلی دفعہ اس کے بعد نونلی کے دور میں پھر نیشنی آتی گئی آتی گئی گنہ میں ایک دن میں شاڑ نہیں ہوتی اچھا میں کوئکلی جواب دے مفتصاب تھوڑا زور سے بھی دلیے گا میں سمتا ہوں انٹیلیکچولی اپوزیشن پھاس چکی ہے اور حکومت حکومت کے اوپر دا رہی میں اس سے پہلے کی مفتصاب پہ جاؤں اور مصطفی صاحب پہ انیس سے پہلے آپ کیوں چاہتے ہیں یہ لیجسلیشن یہ لیجسلیشن تو ہوتی عام رکھنگ میں ہے انیس سے پہلے کیوں انیس سے آخرہ کیوں انیس میں گزر جائے گا انیس میں گزر جائے گا کئی اسلامی جمہوری اتحاد بنانے والے مر گیا چلے گیا کئی آتے جاتے رہتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے یہ کوئی بیس کے بعد کوئی نیا اچانکہ کس کو کیا ہو جانا ہے دیکھ لیجئے خوشتی ہوتی اداروں کی پالیسیز ہوتی ہیں کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی میں یہ بھی بتاؤں آپ میں نے تو نہیں دیکھی کہ ایک فرد سے پالیسی چیند ہوتی آپ کے خیال میں کیوں انیس سے پہلے دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ اداروں کی پالیسیز ہوتی ہیں افراد کی نہیں ہوتی یہ ان ممالک کی بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ انسٹیوشنز مضبوط ہوں ہمارے ہاں انسٹیوشنز مضبوط نہیں ہیں سپریم کورٹ آپ کے سامنے جو پبلک ویو میں موجود ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بھی آتے ہیں ان کی ایک نئی منطق ہوتی ہے اور کبھی سو موٹر نوٹسز پہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ حکومت ایگزیکیٹیو کو چلنے سے بلکل روک دیتے ہیں کبھی خاموش ہو کر بلکل بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بیلنس نہیں مینٹین کر پاتے پھر اسی طرح ہمارے اداروں میں پرویز مشرف صاحب تھے تو پرویز مشرف صاحب نے جب مارشلال لگایا کیونکہ وہ انلائٹنڈ موڈریشن کے اہامی تھے سارا ملک انلائٹنڈ موڈریشن کی طرف چل پڑا اور وہی ادارہ تھا وہی فوج تھی جنرل زیادہ جب آئے تو انہوں نے اسلامیزیشن شروع کی تو سارے اسلامیزیشن کی طرف چل پڑے تو اس بات سے تو میں بلکل اتفاق نہیں کرتا اور یہی ہمارا معاشرے کا ہماری سوسائیٹی کا ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیوشن سٹرانگ نہیں ہے افراد سٹرانگ ہوتے ہیں ان افراد کے گردے خوشامدی ٹولا ہوتا ہے ان افراد کو خوشامد پسند ہوتی ہے اور بازی تسی آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہ کرتے جائیں ابھی دی ہے نا اس حکومت کے گردے ہر بحث میں تو ہوں جو اپنیڈی کا لیٹ ہو یہاں اداروں کی لیٹ ہو ان کے پاس درباریوں کی اکثریت ہوتی ہے اس سے نقصان تو ہوتا ہے میرے بھائی ابھی زراد کی بات کر رہے تھے میں بریک کے بعد آ دوں مفتہ صاحب سے بھی لینا ہے اس پہ زراد کے اوپر دونوں مفتہ صاحب میں نہیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ کیا فائدہ ہوا اور کیا رقصان ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیشن اگر کل ہو گئی تو کیا ہوگا بریک کے بعد ویرکم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زراد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حکومت کی ایک اچیومنٹ ہے پھر میں مفتہ صاحب کے پاس جاؤں گی اس کے اوپر تو ہے دیکھئے زراد کے اوپر کیا اچیومنٹ ہے تیس سو روپے اس وقت یوریا کی بوری ہو چکی ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے ڈی اے پی ڈی اے پی تو کوئی کسان کو خرید ہی نہیں سکا اور پھر میرے بھائی نے کارٹن کا ذکر کیا انہوں نے گنے کا ذکر کیا تو ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں اور جو شگر ملز جو ہیں جو کاشت کر رہی ہیں زیادہ ہمیں گنہ کم کاشت کرنا چاہیے اور کارٹن زیادہ کاشت ہونی چاہیے تو بڑے آگے روکیں جو کمیشن کی رپورٹ آئی جس کے اندر حکومت کے اپنے عراقین کا نام تھا بتائیے کہ اس کی اوپر انہوں نے کیا کیا تو آج کے دن میں اخبرات تمام میں خبریں موجود ہیں کہ شہروں کے اندر آٹا غائب ہے یعنی کہ ایک طرف گفتگو کرنا تو بہت آسان ہے لیکن دوسری طرف پر پر ٹیکٹیکل آن گراؤنڈ کو ایک ایسی چیز تو دکھائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا کسانوں کی اب بات کر رہیں کس چیز میں ان کی انپوٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں ڈیزل کتنا مہنگا ہو چکا ہے ڈیزل سب سے بڑی انپوٹ ہے سیڈز لوگوں کو یہاں پر بیج اس وقت گندم کیلئے نہیں مل رہا پچھلے سال جو گندم کی کلیکشن ہوئی اس کے اندر لوگوں نے جو گھروں میں بیج رکھا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے بلکہ صحیح ہے اس سب کے باوجود بفتہ صاحب اپوزیشن عوام کو جو ہے وہ گیج نہیں کر سکی ان کے ساتھ تو ان کی وینٹیلیشن ان کے ذریعے سے اپوزیشن کے ذریعے سے نہیں ہو پائی بین اگر گنین مصطفیٰ بھائی کی بات کو آگے بڑھا دوں تو میں یہ گزارش کروں کہ تین سال پہلے کہ ہم مصطفیٰ نون کا آخری سال تھا تو ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم چینی ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم نے اس سال 11 اشاریہ سات ملین بیلز قوتن کی پیدا کی اس وقت یہ چینی امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت پشلے سال پانچ اشاریہ نو ملین بیلز تیس سال میں پاکستان نے کمس کم قوتن پیدا ہوئی تیس سال میں کمس کم ترین اور اس سال وہ بلتے ہیں بمپر کرا پایا وہ بھی نو اشاری آرکھ ہوگا وہ بھی ہمارے سال سے اکھارہ خیفت کم ہوگا یہ کونسی ضرورت میں بات کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی نے بات کر رہی ایک اور بات بھی باتات ہو کہ نہ صرف ویزل یونیا اور ڈی ایس بھی مہنگا ہوا ہے بلکہ پانچ اپر پینسی سپیٹس اپر لینٹ ہم لوگ کیوپ ویر کی دنگی دے رہے تھے وہ بھی اپنڈرہ روپے کرتی ہے تو کسان پھر جائے گا بیچارا مصطفیٰ اپنڈرہ روپے کرتی ہے خلال پہ چندو بھی وہ مل رہا ہے اس کا مجدانے کا مصطفیٰ آپ نے کسان کو غریب کر دیا آپ نے اربن ورکر کو غریب کر دیا مصطفیٰ میں آپ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ لنگر خانے بنانے سے کونسی پولیشی یہ حکومت کی بڑی اچھی بات ہے کہ لنگر خانہ سیلانی نے بنا دیا عمران خان نے اس کی بھی پیر ایڈٹ دے دیا وہ تو بشیر فاروقی صاحب کا چل رہا ہے اپنے بتایا سیلانی صاحب کا وہ تو لنگر خانے بنانے پڑا ہے لیکن میری بہن کوئی کار خانے لگائے آپ نے مجھے یہ بتایا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ایک سیٹل سیکچی کی بات کر رہا ہوں ایک سیٹل سیکچی ایک میرے دوست کو کہتا ہے کہ دلکل نون کے دو ابجیکٹف سے ایک بجیل لگا اور ایک روز بناوں ابجیکٹف سے آپ بیعت کر سکتے ہیں لیکن ان کے دو ابجیکٹف سے جو انہوں نے امپلیمنٹ کر رہا ہے اچھا میں ایک اور چیز میں بکل بکل ٹھیک بکل میں دیکھیں چند صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے نا ایک تو یہ سب لوگوں کو پہنچنا بھی چاہیے ان کی رسائی بھی ان چیزوں تک ہونے چاہیے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک الگ جگہ اپنی جگہ پہ آپ اعتصاب کے نام پہ آئے تھے اعتصاب کیا کیا ہے مطلب اس کا بتائیے وہ بھی آپ نے اس کو بھی دفن کر دیا لیکن اعتصاب میں سچی آپ کو بتا ہوں میں تو پہلے دن سے اعتصاب آپ کے پروام میں دیکھ لیں اس ملک میں اعتصاب چند شخصیات کا چند لوگوں کا ہوتا ہے طاقتور طبقوں کا نہیں ہوتا جہاں اکراس دا بورٹ اعتصاب نہ ہو نا ادارہ ہی مضبوط نہ ہو کھا وہ پریسیکیوشن ہو انویسٹیگیشن ہو جوڈیشری ہو جس ادارہ کا بھی نام لے آپ ڈیٹیل میں آپ کے چینل بند نہیں کرواتا نہیں نام لیتا تو جب اداروں کو کچھ ادارے اعتصاب سے بالاتار ہو جائیں کچھ شخصیات اعتصاب سے بالاتار ہو جائیں تو پھر اعتصاب نہیں ہو سکتا تو پھر پی ٹی آئی نے صرف سرسدداروں کو اعتصاب کیا تھا کیونکہ وہ اعتصاب کے دائرے میں آتے تھے خان صاحب نے کوشش کی اعتصاب کی اعتصاب آج بھی ان کا ایک نعرہ ہے لیکن اعتصاب ہو نہیں سکا نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا وجہ کیا سیلیکٹیف جسٹس نے اس لیے میں آپ کو وجہ مجھے پتا ہے نا بتا نہیں سکتا آپ کو وجہ اچھا مطلب آپ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے رول آف لا نہیں ہے بس ابھی آپ دیکھیں چیف جسٹس جو الزام لگا ہے بیانے ہلفی آیا ہے ٹھیک ہے مجھے زیادہ بات نہیں کر سکتے مگر یہ بات تو آئی ہے نا کہ ان کو فون تو گیا تھا یعنی اس بیانے ہلفی لیکن وہ تو اب کپڑوں پر داگ تو ہیں لیکن آپ دیکھیں نا پذیر آئے پھر عوام میں عوام کو تو پھر پتا چند جائے کیا اس طاپک کے اوپر آپ زیادہ بیعث نہیں کرتے ٹھیک ہے مگر آپ یہ حساب کو نہیں کرتے اس وقت اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی تو وہ جیجز کے فون کروانے کی یا جوڈیشری کو انوال کرنے کی خالق کون سی جماعت ہے یہ پتا کر لیں نا اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ایک ہی جماعت نظر آئے گی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ آرڈی اس گیم کو جانتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹرن کیا جاتا ہے کیسے کس طرح کیا جاتا ہے جس کی ڈیٹیل انکواری ہوگی تو پھر چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن وہ تو آج خیر انہوں نے پوٹنے بھی کہتے ہیں لیکن عدلیہ کو کس نے استعمال کیا کس نے کیا وہ ساری قوم کو پتا ہے اعتصاب جب سے پاکستان بنانا جتنے ہمارے ٹیک اوورز ہوئے جتنے مارشل لاؤ آئے سب اعتصاب کے نام پر آئے لوگوں کی جہدادیں تک لے لی گئیں لیکن پھر ان کو واپس کرنی پڑیں عمران خان بہار طور ان کا کرپشن جو تھا وہ سب سے بڑا نارا تھا اور اسی پہ لوگوں نے ووٹ بھی کیا یہ سب سے بڑا مہرک تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ کیا لیکن وہی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جب خان صاحب حکومت جب آپوزیشن میں تھے جس کی رپورٹس کو اپنی پریس کانفرنس کے اندر لہرائیہ کرتے تھے ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے میرا بھائی بات کر رہا ہے ایلیٹس کی ایلیٹس کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں پیسے لینے چھوڑ دی ہیں کیا پٹواری تحصیل دار نے پیسے لینے چھوڑ دی ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بھی کام کرنے نہ دیا گیا ہو احتساب نہ کرنے دیا گیا ہو یہ بھی تو ایک پلی لے رہے ہیں بھی آپ نے دیسورہ ہوگا حالی میں آپ نے جتنے سے حصدان تھے اپوزیشن کے آپ نے احتساب تو چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آپ نے انہیں تر ٹھیک پگڑ لیا اگر آپ کا احتساب ٹھیک تھا آپ کا احتساب کرنے کا پروگرام ٹھیک تھا تو کیا اس چیز کی تک بنتی تھی کہ آپ اپوزیشن کے ایک رکن کی اوپر سولہ کلو ہیروینڈ ڈال دیں احتساب کہاں گیا اب یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جن سے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے لیکن لیکن سر میں نے بریک لینی ہے دیکھئے تو آپ یہ بتائیں کہ چلے آپ کے سامنے لیمیٹیشنز تھی آپ اکراؤس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کر سکے تو ایک عام آدمی کے لیے آپ نے اس کو کیا ریلیف دیا کہ اس کو جس ریاست کے ادارے سے اس کا واسطہ پڑے اسے وہاں پہ جا کر پیسی نہ دینے پڑے اس کو کیا ریلیف ملا اور کوئی پولیس ریفارمز نہیں آئی باقی ہے کچھ بھی چھے آئی اب یہ میں نے بریک کے بعد یہ پوچھ لوں سر آپ سے آپ سے ہی پوچھ رو کر لوں دیکھیں ایک آپ کمپیرزن کریں تھرٹی ایز کا جی میں بریک کے بعد آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں دونوں کے پاس بریک لے لوں بس بے بریک لے رہی ہوں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس چن صاحب کے پاس بھی آتے ہیں مفتہ صاحب سے بھی کہ ہونا کیا رپوزیشن نے کیا کرنا ہے کیا ان کو کل کامیابی مل جائے گی نہیں ملے گی تو یہ جو قانون سازی اس کا آگے اس کا ہونے کے حوالے بریک کے بعد ویلگم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتہ صاحب اب آپ کے پاس سماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی میں اس سے اب ظاہر ہے کیا پوزیشن نے نکلنا ہے اعتصاب تو بہرحال کیا ہے اور آپ لوگوں کو عدالتوں سے بھی اب انساف کیا مل جائے گا یا نہیں ابھی بھی مفتہ صاحب یہ مصابہ وائری جانتے ہیں کہ نہ خان صاحب کا کوئی انٹی کرپشن کا ایجنڈا تھا نہ ان کا اعتصاب کا کوئی ارادہ تھا اس سے جھوٹے نارے تھے اس شخص کو کرپشن کے خلاف بات کرنی ہو پسروب افیار کو اپنا وزید اٹھے گا وہ جہانید سرین کو فارغ کنٹرول دے گا وہ عثمان بلدارت اپنیس سے بنایا گیا جہاں سے آج پنجاب کے اندر چند صاحب بھی رہتے ہیں پنجاب میں مجھے بدا دیں جس آدمی کو انتصاب کے خلاف ہو وہ علی زہدی کو وزیر رکھے گا جو آدمی کرپشن کے خلاف ہو وہ یہ حرکتے کرے گا جو عمران خان صاحب کر لیں ایک بات اور دوسری بات جو لوگوں کو بند کیا ہے مطبع کسی کی گاڑی میں چلس لکوا دیں مطبع شاید عباسی ایسا نقبال مطبع کسی لوگوں کو آپ بند کر لیں کیا کیسز بنا رہے ہیں آپ اور تو آپ نے تو مطبع سیاسی مخارفین کو مریم نواز شریف جس نے کمی حکومت میں کام نہیں گئے اس کو دو مرتبہ آپ نے عرص کرا دے آج بسی وہ شباز شریف صاحب کی وہ ٹی ٹی کے معاملے میں کوئی شخص پکڑے گئے حلی احمد اب روز پکڑ لیں شباز شریف کو آپ نے جا کے پوری کوشش کر لی جا کے ڈی جی نیف کو بھیجا آپ نے لندن کے اندر سارے دوکیمنٹ دیئے لندن کی گھوٹ نے گھوٹ کو وہ کر دیا تو اب مطبع یہ خان صاحب کو اگر کرپشن کے خلاف بات کرنی ہوتی تو بڑا آسان طریقہ ہے ایک سو پچی سرب روپے میں پشاور کی بی آٹی بنی ہیں ستائی سرب میں لاہور کی بی آٹی بنی ہیں آپ لاہور کے روز شباز شریف کو کرپشن کا کہتے ہیں ایک مرتبہ نیف کو وہی نہیں ریسیگیٹ کر لیں پشاور کی بی آٹی اگر آپ کا وہ ستامن صاحب ہے تو یہ آدمی نہ انہوں نے کرپشن کے خلاف کو اکرام کرا ہے نہ ان کا احساسات کا انسوس تھا انہوں نے تو بلکہ سہیے لیکن آپ آسکتے تھے آپ لوگ حکومت تبدیل کر سکتے تھے آپ نہیں آئے تو آم آدمی آپ سے بھی تو پوچھے گا کہ آپ نے نہیں کیا بقول اپوزیشن کے کچھ اراکین کے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ تبدیلی لاسکتے تھے نہیں لائے اب چلے آپ اس پر بیعت ہو سکتی ہے مجھے تو پیپلز پارٹی والے کا یہ شوق تھا کہ پنجاب نے تبدیل لیا ہے ہم چاہ رہے تھا کہ فیڈل فرم تبدیل لیا ہے بلکہ دسکشن ہوتا ہے بلکہ سکتے ہیں اچھا اب مصطفیٰ بھائی چونکہ ٹائم ختم ہو جانا ہے تو میں جلدی سے پوچھ لوں کہ اب کیا ہوگا اگر کل ای وی ایم کے اوپر ہو جاتی ہے قانون سازی تو آپ کیا کریں گے تو پھر ریپیل کریں گے کیسے کریں گے دیکھئے اس کے اوپر تو پھر باقاعدہ بحث ہوگی اور یہ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کسی جوڈیشل فورم پہ اس کو چیلنج کیا جائے یا نہیں کیا جائے لیکن جو اس میں the point is کہ جو قانون سازی الیکشنوں کے متعلق ہونی چاہیے وہ تو ویسے ہی اس کے اوپر consensus حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو build کریں اور اگر الیکشن جیسی چیز جس کے اوپر پاکستان میں تاریخی طور پر اتنے جھگڑے رہے ہیں ہر الیکشن یہاں پر controversial ہوتا ہے اگر اس کی legislation ہم نے دو سال پہلے ڈیرھ سال پہلے ہی ہم نے اگر controversial بنا دی تو پھر الیکشنوں کا کیا نتیجہ نکلے دیکھیں یہاں یہاں تک بات ہے مفتہ بھائی نے دو تین وزیروں کے نام لیے میں سمجھتا ہوں جو وزیر موجود نہیں ہوتے ان کے اوپر اگر کوئی اوپر اعظام ہے تو پھر آپ ان کی فلاو جائیں آپ کا اپنا میں نیب بیٹھا ہوا آپ کا اپنا لگایا ہوا آپ کا اپنا سسٹم بیٹھا ہوا ہے سارا چیف الیکشن کمیشن ابھی آپ کا لگایا ہوا اچھا اب رہے گی بات ٹھیک ہے تو چیف الیکشن کمیشن پہ کوئی تراز نہیں ہے دسکر کے ریپورٹ پہ عمل کریں نہیں کوئی تراز نہیں ہے دیکھیں عمل میں سمجھتا ہوں جو بھی ریپورٹ آپ نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے جو بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ پوزیشن کا حاضر کر لیا دیکھیں رہ گی بات جہاں تک کہنا ہے جی کاؤنٹیبلیٹی کی بات کاؤنٹیبلیٹی تو ہوئی ہے اکراس دا بورڈ آپ کہہ سکتے ہیں یا کوالٹی آف کاؤنٹیبلیٹی کی اوپر آپ اتراز کر سکتے ہیں کسی ایک کو بھی سزانی اس طرح سے ہوئی سوائے ایک دور ہوئی کس نے ریفارمز نہیں ہونے دیا تو اس کے اوپر نون لیگ پیچھے ہٹ گئی تھی اس وقت اور جب یہ دونوں جو ماتے ہیں